روحید شرمہ کی سپورٹمنٹ سپریٹ بہت ہائی ہے انہوں نے سری لنکا کو سیریز جتنے پر مبارک بات دیا ساتھ میں ان چیزوں کو بھی انالائز کیا ہے کہ کہاں انڈین ٹیم نے گلتی کی کہاں سری لنکن ہم سے بہتر کھیلے ہیں یہ ایک بڑے دل کا کپتان ہی کر سکتا جتنا دل گردہ روحید شرمہ کا بینگے کپتان ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہے انہوں نے وہ جیسے انالائز کی ہیں جو دوسرے کرکٹر نہیں کر پائے کہتے ہیں کہ انہوں نے سری لنکا نے جو چیزیں کی ہیں وہ بینگے یونٹ ہمیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے متواتر سویپ کھیل کر رن بنائے ہیں جو ہم نہیں کر سکے ہمیں پیڈل سویپ کھیلنے چاہیے تھے سواغ سویپ کھیلنے چاہیے تھے سویپ کھیلنے چاہیے تھی مگر ہم اس میں ناکام رہے اس میں وہ کامیاب رہے کیونکہ انہوں نے گراؤنڈ کو ہم سے بہتر سمجھا ہے ان نے اپنے گراؤنڈ کو ہم سے بہتر انالائز کر کے آئیس پر وکٹ کرکٹ چھیلی ہے اسی وجہ سے وہ بہتر رہے ہیں دوسرا وہ کنسسٹنٹ رہے ہیں سویپ میں بھی رن بنانے میں بھی ان کی ڈے بائی ڈے کرکٹ جو ہے ونڈے میں بہتر ہوئی ہے پہلے میں دو سو تیس دوسرے میں دو سو چالیس اور تیسرے میں دو سو اٹھ تالیس سو ہم جو نا ڈے بائی ڈے کرکٹ کے حوالے سے ونڈے میں سری لنکا میں نیچے آئے ہیں پہلے ہم نے دو سو تیس کو ایکول کیا بعد میں ہم سے کوئی رن بھی نہیں بن پا ہے آخری میچ میں تو ہمیں جو ہم وہ سندر ویشن ٹینک بچا گئے ہیں ورنہ ہم تو بیس اوور بھی اوڈی ای میں نہ کل پاتے جس طرح ہمیں تو وقت ہوتی کہ یہ وکم میں ڈوبی کا ہو کیا کہتے ہیں کریز کا استعمال جو ہے نا وہ زیادہ کریں گے باہر نکلیں گے ہم ان کو سٹمپ کر سکتے ہیں ہمارے سپنر اس طرح کارگر ثابت نہیں ہوئے جس طرح سری لنکان سپنر کارگر ثابت ہوئے ہیں فاسٹ بولنگ میں ہمارے وہ جان نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی اسی وجہ سے ہم ہمارا میڈل آرڈر چوب کر گیا ہمیں کنڈیشن کے مطابق کرکٹ کھیلی نہیں گئی اس وجہ سے ہم ہارے ہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا پوری فیلڈ کا استعمال کیا اس نے جس طرح لیک سویپس کے لئے ہیں سری لنکانے وہ آپ اگر ان کے تینوں میچز میں دیکھے تو آپ کو نظر آئے گی انہوں نے لیک سویپس کو بہت زیادہ استعمال کیا کیونکہ جب آپ لیک سائٹ پر وال کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے کہ اب آپ اس کو ہلکا سا رکھ دکھائیں اور شارٹ لگائیں جہاں جہاں انہوں نے یہ کیا وہاں وہاں ہیں سری لنکا نے وہ کام دکھایا سری لنکان بیٹر بیٹس سپن بالنگ نے جو کام دکھایا وہ انڈین بالنگ کام نہیں دکھا سکی انہیں وکٹ ٹو وکٹ بال کیا ایک رویت شرما جو آخری میچ میں سلاک سویپ مارتے آؤٹ ہوئے ہیں اگر وہ آؤٹ نہ ہوتے تو بحیثہ پھر آپ کو پتا ہے کہ رویت شرما کا انٹینٹ کتنا نظر آتا ہے اسی وکٹ پر جہاں سپنر کسی کو ہلنے نہیں دے رہے تھے رویت شرما کسی سے پکڑا نہیں جا رہا تھا اس کا ایک سو تیس سے پلس سٹرائک ریٹ تھا باقی تو سو چھوڑو کسی کا ستر سے اوپر سٹرائک ریٹ نہیں تھا گرات پولی تین بار ال بی وی آؤٹ ہوئے جو کہ ایک سوالیا نشان ہے ان کے اوپر جتنا بڑا وہ بیٹر ہے جتنا بڑا وہ کرکٹر ہے جتنی چیزیں وہ جلدی پک کرتا اس کے لیے مشکل تھا ان چیزوں کو سنبھالنا این ممکن ہے کہ وہ اگلی سیریز میں اس چیز کو بہتر کریں گے اور وہ خود کو بہتر کرنا چانتا بھی ہے پاکی ساری ٹیم نے اب شبون گل کو دیکھ لیں کیرال کو دیکھ لیں پند کو دیکھ لیں اکثر پٹیل نے اپنا انٹینٹ دکھایا ہے میڈل آرڈر میں ایز ای آر آرڈر روین درجہ دیجہ کی کمی بہت زیادہ محسوس کی یہ ساری چیزیں مل کر ٹیم کو جو نا وہ یا تو جھوڑتی ہیں یا بگھیرتی ہیں لیکن ایز ایک کوٹ جو ہے نا وہ بھی آپ کا انٹینٹ نظر آنا چاہیے آپ سنجیسوریہ کو دیکھیں تو سنجیسوریہ پورے پچاس سب وہ ڈاگ آٹ میں بیٹھے رہے ہیں باہر پلیئرز کے ساتھ وہاں ان کو ہدایات بھی دے رہے ہیں ان کے ساتھ چیئر بھی کر رہے ہیں سو ان کا انٹینٹ نظر آتا ہے جب آپ گرانڈ میں کھڑے ہوتے ہیں تو بعض چیزوں کو آپ انالائز نہیں کر سکتے آپ ایز پر سیچویشن نہیں سمجھ پاتے یتنا باہر کا بندہ سمجھ پاتا ہے سو کوچ اگر آپ سٹیچو بن کے ڈرسنگ روم میں بیٹھا رہے گا سیریس مور بنا کر تو پھر تیم کیسے جل ہوگی آپ کوچھ کو ہدایات جاری کرنی چاہیے کہ یار اس وقت آپ کا یہ پلان کام نہیں کر رہا تو یہ کر لو میری نظر میں مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے جب آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ پچھی پرفارمنسز کہاں سے لے کر آئیں گے جہاں پہ گوثم گمبیر کو بہت زیادہ پریز کیا گیا ان کو ٹی ٹونٹی سیریز جیتنے پر تین زیرو سے وہاں پہ انہیں کرٹیسائز بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ دو زیرو سے اب سری لنکا سے ونڈے سیریز ہار گیا حالانکہ سری لنکا ٹیم کے چھے پیئر انجر تھے آپ کی فل فرج والی اوڈی آئی ٹیم تھی ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹی ٹونٹی کی اوڈی آئی کے مقابلے میں کمزور ٹیم کی یعنی اس نے اتنا زیادہ انٹنٹ نہیں تھا اس کے باوجود آپ جیتے کیونکہ آپ کی ایک اپتان نے آپ کی ٹیم نے اپنا انٹنٹ دکھایا ٹھیک ہے سوریا کمار زیادہ اگریسیو کھیلے پورے پلیئر جتنے بھی تھے سب نے اپنی اگریسن دکھائی جیس وال کتنے اگریسن سے کھیلے ہیں سو جب آپ اپنا اگریسن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اوڈر ہے اس میں ہم نے اپنا اگریسن دکھانا ہے اٹھتر کا ٹارگٹ انہوں نے چھے اوڈروں میں جیس کر دیا سو آپ کو جب ایسی جیت ملتی ہے تو پھر آپ کو پریز بھی ہوتا ہے لیکن جب آپ کو اس طرح کی ہار ملتی ہے تو آپ کے کرٹیسائز بھی ہوتا ہے کہ بھائی صاحب آپ سٹیچو بن کر کیوں درسنگ وو میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کو وہاں باہر آنا چاہیے تھا دگاؤٹ میں آنا چاہیے تھا وہاں سے ان کو میسج کنوے کرنا چاہیے تھا بھائی میری نظر میں یہ کام تھی کہ اس کو اس وقت کر لو تاکہ ہم کسی سیورت سے بدل جائیں لیکن نہیں بھائی صاحب کو ایسی والے چیل محول میں بیٹھنا تھا لیکن جیسوریہ تو پھر جیسوریہ ہے نا وہ تو ڈگاؤٹ میں کھڑا رہا پریئر اس کو بتاتا رہا پھر جس طرح آپ پریئر کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں اگریشن دکھاتے ہیں تو پریئر کا مرال بھی بوسٹ ہوتا ہے سو سنہ جیسوریہ نے وہی کیا گوہد شرمہ ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے گیتے ہیں کوئی بات نہیں یہ ہو جاتا ہے اگلی بار ہم اس کو بہتر کریں گے یہ کوئی آخری سیریز نہیں تھی جو ہم آر گئے ہیں اس کے بعد اور میدان بہت ہے